ہیلو ایوریون میں ہوں رانا سیفولا خالید اور آپ سب کو ایسر تعلیم میں خوش آمدید اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے یہ جو آپ کے پلگین کے اپ ڈیٹ کی نوٹفکیشن ہے یا پھر یہ اپ ڈیٹ آپ کو وارنگ یہاں پہ شو کر رہا ہے تمام پلگین کی یا پھر آپ کو کچھ ایسے نوٹفکیشن شو ہوتے ہیں ڈیش بورڈ کے اوپر اور آپ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طریقے سے آپ یہ تمام کے تمام نوٹفکیشن کو ہائیڈ کر سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کو ایک کلین ویو دے سکتے ہیں تو یہ سب کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ایک پلگین کا انسٹال کرنے یہاں پہ جائیں گے پلگین میں ایڈ نیو کے اوپر کلک کریں گے ایڈ نیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے ہائیڈ نوٹفکیشن ہائیڈ ڈیش بورٹ نوٹفکیشن تو یہاں پر آپ جسٹ ہائیڈ بھی لکھیں گے تو یہ آ جائے گا اگر نہیں آتا تو آپ نے یہاں پہ ہائیڈ ڈیش بورٹ نوٹفکیشن لکھنا ہے اور آپ کو یہ والا پلگین جو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ہائیڈ ڈیش بورٹ نوٹفکیشن آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے یا پر آپ اس کی ڈسکرپشن وغیرہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اگرد وائز آپ نے سیمپل یہاں پر انسٹاول کر لینے جو ہی انسٹاول کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو اکٹیویٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ اکٹیویٹ کے اوپر کلک کریں گے اکٹیویٹ کرنے کے بعد تھوڑی سی اس کی سیٹنگ ہے آپ نے وہ کرنی ہے جو ہی وہ سیٹنگ کریں گے تو آپ کے یہ ساری کے ساری جو پلگین کی جتنا بھی ڈیش بورڈ آیا یہ کلین ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں ٹاپ کے اوپر یہ notification کا option آ چکا ہے یہاں پہ آپ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کون کون سے notification کو hide کرنا چاہا رہے ہیں تو مجھے dashboard کے notification کو hide کرنا ہے and then warning اور notes سے اس کو hide کرنا ہے تو میں یہاں پر اس کو hide کر دوں گا and then میں اس کو یہاں پہ save کر دوں گا جو ہی میں save کروں گا اس کے بعد آپ یہاں پہ جائیں plug-in میں اور یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی update notification تھے وہ سارے کے سارے جا چکے ہیں اس طرح ایک سیمپل پلگن ایڈ کرنے سے آپ کے جتنے نوٹفیکشن ہوں گے وہ یہاں سے جا چکے ہوں گے اگر آپ نے نوٹفیکشن کو دیکھنا ہے کہ کون سے نوٹفیکشن میری ویب سائٹ پہ آ رہے ہیں تو آپ اگین یہاں پہ جائیں گے نوٹفیکشن پہ and then یہاں پہ نوٹفیکشن کے اوپر کلک کریں گے اور جتنے نوٹفیکشن ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گے اگر وہ آپ کی ویب سائٹ کے ریلیٹڈ ہیں وہ نوٹیفکیشن یہاں پہ شو ہو جائیں گے یا پھر کوئی کریٹیکل ایررز ہیں وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ اپنی ویب سائٹ کے جتنے بھی جتنے بھی یعنی کہ ریلیونٹ نوٹیفکیشن ہے ان کو ہائیڈ کرنا چاہیں تو آپ ایزی لی ہائیڈ کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیارت کیے گا